اسلام علیکم مومنین اکرام آپ تمام مومنین کو جشن شہزادہ علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو آج کی ویڈیو میں مختصر تعرف شہزادہ علیہ السلام کا بیان کیا جائے گا آپ ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا اور اگر آپ چینل پر فرس ٹائم آئے ہیں تو پلیز اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا تانکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں شہزادہ علیہ السلام کو باب الحوائج بھی کہا جاتا ہے اور باب الحوائج کا مفہوم یہ ہے معنی یہ ہے کہ آجتوں والا دروازہ یعنی وہ دروازہ وہ مقام وہ در جہاں حاجت روائی ہو اسے باب الحوائج کہتے ہیں شہزادہ علیہ السلام کی آمد نو رجب المرجب یعنی آج کے دن مدینہ منورہ میں ساٹھ ہجری میں آپ کی آمد ہوئی آپ کے بابا جان آپ کے والد اگرامی مولا حسین علیہ السلام ہے جو سلسلہ امامت کی تیسری کڑی ہیں اور آپ کی والدہ ماجدہ بی بی رباب صلوات اللہ علیہہ ہے آپ کی بہن بی بی فاطمہ بنتل حسین علیہ السلام ہے جن کا لقب بی بی سکینہ بنتل حسین علیہ السلام ہے کربلا میں جب آپ کی شہادت ہوئی سن اکسٹھ ہجری میں تو اس وقت آپ کی عمر چھے ماہ تھی اور آپ وہ شہید ہیں جن کے بارے میں علماء ملت کا یہ کہنا ہے کہ اگر کربلا کے میدان میں شہزادہ علیہ السلام نہ ہوتے تو یہ جنگ سیاسی جنگ بن جاتی مکمل طور پر اگر ہم اس بات کو بیان کیا جائے تو وہ آپ کے بارے میں اور آپ کی بہن بی بی جناب سکینہ سلام اللہ علیہہ کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ کربلا کے میدان میں ایک بہن ایسی ہے اور ایک بھائی ایسا ہے کہ اگر اس میدان میں یہ نہ ہوتے تو یہ جنگ سیاسی جنگ بن جاتی بہن وہ جسے بی بی سکینہ سلام اللہ علیہہہ کہا جاتا ہے اور بھائی وہ جسے شہزادہ علیہ السلام کہا جاتا ہے جب آپ کی شہادت ہوئی تو اس وقت آپ کی عمر چھے ماہ تھی حرم الملعون کے تیر سے آپ کی شہادت ہوئی تو اللہ رب العزت آج کے دن کا صدقہ جتنے مومنین بے اولاد ہیں صدقہ شہزادہ علیہ السلام کو صدقہ شہزادہ علیہ السلام کا اولاد سالح اولاد نرینہ اتا ہو اور جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے اولاد جیسی نعمت سے مشرف کیا ہوئے اللہ رب العزت انہیں توفیقات دے کہ اپنی اولاد کی تربیت علی بیت علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر سکیں اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملقات ہوگی وسلام مطابق کر سکتے ہیں 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 مطابق کر سکتے ہیں